بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان سارے ظالموں نے مل کر ایک بچے کو رولا ہی ڈالا اس میں برابر کا شریک تھا وہ ٹیچر بھی جس نے ایسی حرکت کی ہوا کیا آپ اندرک دیکھئے گا ویڈیو کو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کر دیں بیلیکن بھی پریس کر دیں نوٹیفیکشنز بھی آل پہ سریک کر دیں تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان کو شعور نہ دے سکے اگر ایک ٹیچر ہی ایسا رویہ رکھے گا تو باقی سٹوڈنٹس تو ویسا ہی کریں گے یہاں پر ایک بچہ جب فیل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے آپ ذرا فیڈیو دیکھیں فیل اڑ کے لئے ابو کرو فیل اڑ کے لئے محمد حسنین کا فیل شائر ہے کمی ہو دیں محمد حسنین چاہیے دوے غیر دے ساتھ کیا آپ نے دیکھا یہاں پر بچے کے اوپر تنز کیا جاتا ہے سبھی سٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ اسے شیم شیم کہا جائے لہٰذا جب بچہ اس چیز کو فیل کرتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا اور رونے لگتا ہے وہ ٹیچر حقیقی معنی میں اپنا فرض ادا کر رہا ہو اور پھر سٹوڈنٹ فیل ہو جائے وہ اس کے دماغ کو نہ بنا سکے اس کی تعلیم کو بہتر نہ کر سکے تو ایسے ٹیچر کا اپنا لیول کیا ہوگا اور پھر اس طرح کی حرکت کر کے کسی بھی بچے کی دلازاری کرنا اسے تعلیم سے نفرت دلا سکتا ہے کیا رائے ہیں آپ کی اس فیڈیو پر پلیس کمیٹ لازمی کیجئے سادہ سادہ شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کر دیں بیلے کین بھی پس کر دیں